السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن کی ایک ایسی ریسپی جس کو بنانا بہت آسان ہے کھانے میں یہ انتہائی لذیذ ہے اور مزے کی بات یہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کم ٹائم میں چکن کی ایک بہترین قسم کی ڈش جو ہے وہ بنانا چاہتی ہیں تو اس لیے آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں لیمن پیپر چکن جو کہ ایک انتہائی آسان سی ریسپی ہے اور یہ کھانے میں اتنی مزے دار ہے کہ آپ اس کی فائنل جب لک دیکھیں گے آپ کو تب ہی آئیڈیا ہوگا اور میری ریکیمننیچن پر آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت آسانی سے بننے والی انتہائی لذیذ ریسپی کس طرح سے بنتی ہے تو ٹائم کو زائے کیے بغیر بنانے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر چکن لیا ہے اور چکن جو ہے بونز کے ساتھ لیا ہے وزن اس کا تقریباً ایک کلو ہے چکن کو اچھی طرح سے پہلے ہم نے دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد اس کو چلنی میں رکھنا ہے تاکہ اس کا جتنا پانی ہے وہ ڈرین ہو جائے اب چکن کے اندر ہم کچھ مسالے شامل کریں گے اور اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے اس میں شامل کرنا ہے دہی دہی جو ہے یہاں پر ایک پیالی دہی کا میں نے استعمال کیا ہے وزن میں دو سو گرام ہے یہ دہی جو ہے گاڑھا یا پتلا میٹر نہیں کرتا اس کے لئے اور آپ لوگ جو گھر کا ریگولر آپ کا دہی ہے آپ لوگ بناتے ہیں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اب ساتھ اس کے شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ادر کلیسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون اس میں شامل کرنا ہے لیمو کا رس تین لیمو لے کے اس کا رس نکال لیا ہے اور فریش والے لیمو ہیں تو اس کا رس بھی اچھا خاصا نکل ہے وہ یہاں پر ڈالنا ہے مسالوں میں شامل کریں گے سب سے پہلے اس میں نمک ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاودر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ایک ٹی سپون بس یہی مسالے ڈال لیں ہم نے اس کے اندر اور کچھ نہیں ڈالنا ابھی اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے بیسیکلی یہ چکن جو ہے بہت کم مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے لیکن یقین کریں ٹیسٹ اس کا اتنا زیادہ مزک ہوتا ہے اور یہ میٹر کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے تو اس کا جو ٹیسٹ اور ذائقہ ہے وہ ڈیویلپ ہی اس کے طریقے کی وجہ سے ہوتا ہے جس طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے اب یہاں پہ دہی اور لیموں کے رس کے ساتھ باقی سارے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم نے اس کو کور کرنا ہے کور کر کے ہم نے اس کو ریسٹ دینا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اگر آپ کو جلدی ہے تب بھی آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ لازمی ریسٹ دینا ہے موسم چینج ہو رہے گرمیاں ہیں تو آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے آپ نے فریج سے باہر بلکل نہیں رکھنا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے چکن کو میری نیٹ کیا ہوئے تو اب ہم اس کا جو ککنگ کا پروسس ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک پین لیا ہے اور اس میں شامل کریں گے اوائل جو کہ ون تھرڈ کپ ہے ایک کپ کا تیسرا حصہ جیسی ہی آئل ہمارا گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر اب ہم لوگ شامل کریں گے کچھ کھڑے مسالے کھڑے مسالوں میں تین سے چار ہم نے لونگ لیے ہیں ثابت والی کالی مرچے لیے ہیں چھے سے سات دانی تیز پاتھ لیا ہے ایک ٹکڑا دارچینی کا ہے دو چھوٹی الائچی ہیں ایک بڑی الائچی ہے اور ساتھ ہاف ٹی سپون سابت زیرہ ہے اب یہ سارے کھڑے مسالے جو ہیں ہم نے آئل کے اندر جو ہیں کچھ سیکنڈ کے لیے ہی ہم نے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے ان کو یہاں پہ نہیں فرائی کرنا چولے کی آنچ جو ہے وہ میڈیم ہائی ہے میڈیم ہائی آنچ پہ ہم نے چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے اس مسالے کو ہم نے جو ہے فرائی کرنا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا میرینیڈڈ چکن لیکن چکن کو ابھی سارا دہی کے ساتھ ہم نے نہیں شامل کرنا صرف چکن کے پیسز ہم نے نکالنے ہیں اور وہ یہاں پر ڈالنے ہیں جو بچا ہوا دہی ہے وہ ہم نے ابھی اس کو سائٹ پہ رکھنا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے چکن کے سارے پیسز ہم نے آئل کے اندر ڈالے ہیں اب جو چولے کی آنچ ہے اس کو آپ نے ہائی پر کرنا ہے تیز آنچ پہ اب یہ جو چکن ہے ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے دو سے دھائی منٹ لگیں گے اور یہ سٹیپ آپ نے لازمی کرنا ہے چولے کی آنچ زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ کم آنچ ہوگی تو کیا ہوگا جو دہی ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گا تو چکن کا بھی جو پانی وہ نکلے گا وہ پھر ٹیسٹ جو ہے وہ فرائی چکن والا نہیں آئے گا ایک سے ڈیرڈ منٹ ایک سائٹ کو ہم نے فرائی کرنا ہے ایک سے ڈیرڈ منٹ ہی اس کی دوسری سائٹ کو فرائی کرنا ہے اسی لیے تیز آنچ پہ ہم اس کو فرائی کرنے سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ چکن کے اوپر جو ہے یہ فرائی والے نشان آ چکے ہیں ایک ایک پیس کو ہی ہم نے جو ہے ان کی سائٹس کو چینج کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ چیک کریں ساری چکن کے پیسز جو ہیں وہ براؤن براؤن سے جو سپورٹس ہیں ان کے اوپر آ چکے ہیں تو بس یہ نشانی ہے کہ ہمارا چکن بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اس کے اندر جتنا بلڈ تھا بچی ہوئی ہے وہ ہم لوگ شامل کریں گے سارا دہی ہم نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اور باؤن کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک سے دو چمچ پانی ڈالا ہے تاکہ جتنا بھی مسالہ یا دہی باؤن کو لگا ہوئے وہ ضائع نہ ہو ہمیں وہ بھی اسے کے اندر شامل کی ہے زیادہ اپنے پانی نہیں ڈالنا کوشش یہی کرنی ہے کہ بس دہی ہی صاف ہو جائے اس طرح ایسی پیم میں پانی کا استعمال زیادہ بلکل نہیں کرنا اب یہ جو چکن ہے اس نے اسی دہی میں ہی پکنا ہے اور اب ہم اس کو کور کریں گے کور کر کے ہم اس کو پکائیں گے پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے اتنے منٹ ہی آپ نے لازمی اس کو پکانا ہے بیس منٹ بھی آپ کو لگ سکتے ہیں چولے کی آنچ یہاں پہ آپ نے لو میڈیم کی درمیان پہ رکھنی ہے میڈیم سے بھی کم پی ہی آپ نے رکھنا ہے چولے کی آنچ کو کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا جو دہی کا پانی ہے وہ سارا خوشک ہو جائے اور چکن جو ہے جل جائے اس چیز کا دھیان آپ نے خود ہی کرنا ہے مقصد ہمارا چکن کو پکانا ہے گلانا ہے اور آپ نے اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ چکن جو ہے بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہونا چاہیے اب جب تک کہ چکن ہمارا پکتا ہے تو دوسری طرف ہم لوگ ایک سلری تیار کرتے ہیں ایک چھوٹے باؤل کے اندر ہم نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون کارن فلار اور ساتھ اس میں شامل کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون جیتنا پانی اب ہم نے اس کو میکس کر لینا ہے اچھی طرح سے اس کو لمپ فری کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹھلی نہ رہے اب یہ جو سلری ہے اس کو ہم نے سائٹ پہ رکھنا ہے کیونکہ یہ آگے چل کے ہمارے کام آئے گی دوسری طرف چکن کو اٹھارا منٹ ہو چکے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے چکن میں ابھی دہی کا جو پانی ہے وہ ابھی کافی کونٹری میں ہے اور چکن بہت اچھی طرح سے جو ہے نرم ہو چکا ہے پک چکا ہے چکن کو اب مزید ہم نے یہاں پہ نہیں بھوننا اور یہ نہیں کیے جتنی گریوی سے بچی ہوئی ہے یہ بھی ساری جو خوشک ہو جائے اب یہاں پہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر یہ میں نے فریش جو ہے کالی مرچے لے کے ثابت والی اس کو جو ہے میں نے کوٹ لیا ہے تو وہ والا جو ہے پاوڈر ہم نے یہاں پہ ڈالنا ہے بلکل لاسٹ میں ساتھ ڈالیں گے ایک سے دو ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا یہ جو کالی مرچے کا پاوڈر ہم نے لاسٹ میں ڈالا ہے اس سے جو فلیور ہے وہ اتنا زیادہ مزے کا بنے گا اور یہ بھی آپ نے اگر آپ کے پاس ثابت والی کالی مرچے پڑھیں تو اس کو فریش ہی آپ اس کو جو ہے پاوڈر بنائیں تو وہ یہاں پہ استعمال کریں پھر ہی یہ جو لیمن پپر چکن ہے یہ انتہائی لذیذ بنتا ہے اور اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے کون فلور والی سلری جس کو ہم نے بنا کے سائٹ پہ رکھا ہوئے اب یہ جو سلری ہے یہ جو ہماری گریوی سے بنی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا تھک کرے گی گاڑھا کرے گی اور یہ آپ کے سامنے جیسے جیسے میں مکس سے اس کو کر رہی ہوں تو جو ہماری گریوی سے بنی ہے وہ گاڑھی ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہاں پہ ہمارا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیلیشیس قسم کا لیمن پپر چکن جو ہے بلکل ریڈی ہے لاسٹ میں اس میں ڈالیں گے لیمن کے سلائسز اور یہ بلکل لاسٹ میں ہی ڈالنے ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ اس میں پہلے شامل کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ لیمن کے جو سلائسز ہیں ان کا چھلکہ ساتھ ہے تو ہماری جو قریبی ہے وہ کڑوی ہو سکتی ہے بلکل لاسٹ میں ہی آپ نے ان کو ڈالنا ہے ہلکا سا مکس کرنا ہے کور کریں گے اور ایک منٹ کے لیے ہم اس کو دم پی رکھیں گے بلکل لو آنچ پہ تاکہ اس کا جتنا بھی آئل ہے وہ سپریٹ ہو جائے ایک منٹ ہو چکا ہے آئل سارا سپریٹ ہو چکا ہے اور یہ ہے جی فائنل لک ہمارے بہت ہی مزیدار سے لیمن پپر چکن کی اور یہ آپ کے سامنے کتنا آسان ہے اس کو بنانا کھانے میں یہ بہت لذیذ ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے وہ طریقہ ہی میٹر کرتا ہے اس کو لذیذ بنانے کے لیے مسالے تو بیسیکل اس کے اندر دو یا تین مسالے ہی گئے ہیں لیکن جو ٹیسٹ ہے جو فلیور ہے یہ بہت زیادہ مزید ہے چکن کی یہ ریسپی اچھی ہی اسے کے ساتھ ہی لگتی ہے کہ اس کے اندر ہلکی ہلکی گریوی ہو تو آپ نے اس لیے لاسٹ میں جو چکن کا جو دہی کا پانی بچا تھا اس کو ہم نے بلکل خوشک نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اتنی گریوی ریڈی ہوئی ہے بلکل ڈرائے کر دیں گے چکن کو تو پھر وہ چکن جو ہے اتنا مزے کبھی نہیں لگتا اور ایکسٹرہ ہی وہ سوکا سوکا سا ہو جاتا ہے تو بس یہ ہے جی فائنل لک ہمارے لیمن پیپر چکن کی اور اتنا مزے دار چکن جس کو ہم نے بنایا ہے نہیں ہے یا ابھی اس نے مزید پکنا ہے چکن آلریڈی بہت اچھی طرح سے ڈن ہے اور ایک مشورہ یہاں پہ آپ کو میں دوں گی کہ جب آپ نے اس کو بنانا ہے آپ نے اس کے ساتھ یا تو نان یا پھر رومالی روٹی ہی لینی ہے اس کے ساتھ ہی اس کا جو ہے اصل فلیور آئے گا میں یہاں پہ اس کو نان کے ساتھ ہی لے رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ میرے توڑنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ چکن بہت اچھی طرح سے ڈن ہے اور ہاتھ لگانے سے ہی چکن کے پیسز جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں علیدہ ہو رہے ہیں اور ساتھ اس کے جو مزیدار سے گریبی ہے اور اس کا جو مزید کا فلیور ہے وہ ہے جو جو لاسٹ میں ہم نے اس کے اندر کٹی ہوئی کالی مرچ کا جو پاودر ڈالا تھا جس کو ہم نے فریش والا کوٹ کے ڈالا تھا اس کا جو فلیور آ رہے ہیں بہت زیادہ مزیک ہے تو بس ہی یہاں پر ہمارا بہت ہی بہترین قسم کا لیمن پیپر جکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ضرور آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اور ہمیں بھی ضرور فیڈ بیک دی جئے گا کہ آپ کی یہ ریسپی کس طرح کی بنی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے تینکس فور وچنگ دی ویڈیو